ہدایت کا انتظام کرے تو اس خالقی ہدایت نے ہدایت کے لیے سب سے پہلے ہادی کا اعلان کیا خدا نے جو سب سے پہلا ہادی زمین پر بھیجنا تھا خدا نے اس ہادی کا اعلان زمین پر نہیں کیا بلکہ آسمان پر کیا خدا نے سب سے پہلا وہ ہادی جس نے زمین پر جا کے انسانیت کو ہدایت کرنی تھی جس نے خدا کی نظام حدایت کا پہلا بلک بن کے زمین پر اترنا تھا خدا نے جب اس کی خلافت کا اعلان کیا تو اس کی خلافت کا اعلان آسمان پر فرشتوں کے درمیان کیا خدا نے ملائکہ کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلافت کا اعلان کیا اتذکرہ قرآن میں موجود ہے جسے میں نے سرنامہ ایک علام میں آپ کے سامنے بیان فرمایا خدا نے کہا ویز کارا ربوکا للملائکت اینی جاعلن فی لرز خلیفہ جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں خدا نے یہاں خلافت کا اعلان کیا اور ساتھ خدا نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں بنانے والا ہوں یہ خلافت الہیہ ہے یہ میں بنانے والا ہوں خدا نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے تو ایسا کرو کہ تم اپنی مرضی سے میرا خلیفہ چننو ایسا بلکل نہیں ہوا خدا نے جب ہدایت کا اعلان کرنا تھا خلافت کا اعلان کرنا تھا تو خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یہ اعلان کہاں ہوا تھا فرشتوں کے درمیان معصومین کے درمیان اللہ نے معصوموں کے درمیان پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کیا نام نہیں بتایا اور خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں میرے مالک بنانا زمین پر تھا اعلان آسمان پر کیوں ہوا آواز آئی فرشتوں کی محفل ہے معصوموں کی محفل ہے یہاں میں اپنے پہلے خلیفہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جب خدا نے کہا جب میں اسے خلیفہ بنا دو تو خدا نے فوراں ملائکہ سے اگلی آیت میں کہا تم فوراں سجدے میں جھک جانا تم اسے سجدہ کر دینا جب میں اسے بنا لوں جب خدا نے کہا کہ میں اسے جب خلیفہ بناوں گا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سجدہ کرو تمہید میں رفا دیجئے گا فرشتوں نے کہا میرے مالک تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کے فساد کرے گا خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تیری تصمیعہ بھی کرتے ہیں ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں فرمایا اگر تم نے میرے خلیفہ کے مقابلے پر آنا ہے عبادت نہ لے کے آنا سجدے نہ لے کے آنا ریاض دے نہ لے کے آنا اگر تم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ یہ نام کن کے ہیں پڑھو یہ نام کن کے ہیں پاک ہے تیری ذات ہم تو نہیں جانتے نہ تُو نے کبھی یہ نام پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے نہ تُو نے کبھی بتائے نہ ہم نے کبھی تم سے سنے فرمایا آدم و انبیاؤں بے اسمائے آدم اب تم یہ نام بتاؤ یہ نام کن کے ہیں آدم نے سر اٹھا کے کہا انتا المحمود و حازہ محمد انتا العالی و حازہ علی انتا المحسن و حازہ حسن انتا قدیم الحسان و حازہ حسین لیتا ہے آدم نے پنچتن کے نام پڑھے خدا نے فرشوں سے کہا آپ کرو سیدہ سارے سیدہ میں جھک گئے اِلَّا عبلیس سوائے ایک کے سوائے ایک کے جو عبلیس تھا خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وکانہ سیغہ ماضی وہ تھا ہی کافر میرے مالک یہ تو فرشتوں میں بیڑھتا تھا فرمایا بیڑھتا تھا تھا کافر بات شروع ہو چکی آپ قریب رہیے گا آغاز ہو چکا آپ قریب رہیے گا میرے مالک یہ تو تیری تسبیح کرتا تھا فرمایا کرتا تھا تھا کافر میرے مالک یہ تو سجدے کرتا تھا فرمایا کرتا تھا تھا کافر خدا نے یہ نہیں کہا آپ کافر بنا ہے کانہ من الکافرین تھا ہی کافروں میں سے میرے مالک یہ اتنی عبادتیں کرتا تھا فرمایا کرتا تھا تھا کافر اس کا مطلب ہے کہ کافر معصومہ میں بھی بیٹھا ہو معصوم معصوم رہتا ہے خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر اگر اس کی کفر دیکھنا ہے خدا نے کہا کرو سجدہ اسے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا مجھے تفصیل نہیں پڑھنی اگلا نتیجہ دیں لگاؤ خدا نے کہا اگر دونے سجدہ نہیں کرنا فاخوج لعنتو الہیوم الدین فوراں نکل بغیر سوچے نکل بغیر لمحہ دیر کیے فوراں اس دربار سے نکل جا اب تم پر قیامت تک میری لعنت رہے گی یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا میں تمہارا شکر گزار ہوں تمہی تک تم لے آئے اب یہاں پہ سننا اے میرے مالک یہ تیری بارگاہ میں رہتا ہے تیرا عبادت گزار ہے یہ جنوں میں سے اٹھا یہ فرشتوں کی محفل میں پہنچ گیا اس نے ایتنی عبادت کی میرے مالک تو نے تو کہنا ہے تو غفار الزنوب ہے تو ستار الآیوب ہے اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تو نے فوراں لانتی بنا دیا ایک لمحے میں لانتی بنا دیا میرے مالک تھوڑا سائی سے رکنے دے ہو سکتا ہے اسے اپنے فیصلے پر ندامت ہو اپنے ہی فیصلے پر شرمندگی ہو تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں آ جائے مافی کا طلبگار ہو جائے میرے مالک تو نے اسے محلت بھی نہیں دی فوراں لانتی کیوں بنا دیا اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی بڑھوں گا خدا نے کہا اس لیے فوراں لانتی بنایا ہے کہ آج حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے نہ 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 حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے اگر آج میں نے اسے تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی محلت اور تھوڑی سی فرصت دے دی کل کو بڑے بڑے حجتوں کے منکر نمازوں کے ٹوکریں اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے تُو نے اسے بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے میں اس کی عبادتیں اس کے موں پہ مار کے لانت کا ٹوکر گلے میں ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی یون علی یون آپ سلام مت رہے جب میں بسمنا سرکار سب سے بڑا عبادت گزار خدا نے فوراً لانتی بنا دیا ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا ابلیس کل بھی اللہ مدد کا قائل تھا آج میں یہ اللہ کا انکار نہیں کرتا یہ حجت کا انکار کرتا یہ نماز نہیں چھوڑا تھا خدا نے کہا فوراً نکل جا لمحے میں نکل جا کیوں میرے مالکی سے اتنی جلدی کیوں نکال دی کے فرمائے حجت کا منکر اور پورے کا پورا مقالمہ لکھا ہوا ہے خدا نے کہا نکل میرے دربار سے فوراً نکل جا خدا نے کہا یا ابلیسو صرف جاتے جاتے اتنا بتا ماں ماناکہ انتوں سے دولے ماں خلق تو بھئی یاد آئے تو مجھے صرف جاتے جاتے اتنا بتا دے تو نے تُو نے اسے سجدے سے انکار کیوں کیا جسے میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے خدا نے قرآن میں کہا کہ تُو نے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا کیوں منع ہو گیا کیوں اس کا انکار کر دیا جسے میں نے بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے مالک تیرا جسم نہیں ہے تُو نے پورے قرآن میں جہاں جہاں اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا تُو نے کہا کہ تُو نے سورج بنایا تُو نے چاند بنایا تُو نے زمین بنائی تُو نے آسوان بنایا جہاں جہاں تُو نے اپنے خلقت کا تذکرہ کیا تُو نے کہیں کہا میں نے قدرت سے بنایا کہیں کہا ارادے سے بنایا کہیں کہا عمر سے بنایا کہیں کہا کہ خدا نے اپنی مشیت سے بنایا تُو نے زمینیں بنائیں قدرت کے ساتھ آسمان بنائے مشیعت کے ساتھ دریا کو روانی دی تھی اپنی مشیعت کے ساتھ تو نے کائنات کی ہر چیز کی خلقت کا تذکرہ کیا کہیں اپنے ہاتھوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہیں نہیں کہا میں نے سورج کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے چاند بنایا دونوں ہاتھوں سے دریا کو روانی دی دونوں ہاتھوں سے سمندر کو تغیانی دی دونوں ہاتھوں سے بادل کو شور دیا دونوں ہاتھوں سے جہاں جہاں تو تذکرہ کرتا گیا کہیں مشیعت کہتا گیا کہیں قدرت کہتا گیا کہیں ارادہ کہتا گیا کہیں آمر کہتا گیا یہ پہلی بار تیری زبان سے یہ جمعہ لکھر آیا کہ میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے خدا نے کیوں کہ آج پہلی خلافت مر رہی ہے میں بتا رہا ہوں خلیفہ جب بھی بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے موسیقی 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 خدا نے کہا نکل میرے دربار سے اسے کہا جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ گزارشات کرنی ہے بارگاہ رہو کیا اس نے کہا سجدے کیے عبادتیں کی اتنی دیر کی عبادتیں بہت بڑا عبادت گزار تھا حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ پچاس پچاس ہزار سال کا ایک سجدہ کرتا تھا اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور خدا کہہ رہا کانا میرے کافر تھا علامہ مجلسی نے اس کی شرح میں لکھا یہ لمبے سجدے کرتا تھا پانچوے امام سے وہ روایت لے کیا ہے کہ پانچوے شہنشاہ سے پوچھا مولا اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا لانتی کیوں نکلا معصوم کے جواب میں بہت سے سوالوں کا جواب آ جائے گی میں جوابیں معصوم پڑھنے لگا ہوں پانچوے شہنشاہ سے پوچھا یہ اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا لانتی کیسے بن گیا امام نے مسکرا کے فرمائے اس بدبخت نے عبادت اللہ کو مبود سمجھ کے نہیں خلافت کے لالس میں کی تھی کیونکہ وہ سن بیٹھا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے اس نے اتنے لمبے سجدے شروع کر دیئے یہ سمجھتا تھا شاید الیکشن ون سائیڈیڈ ہو جائے گا میرے مقابلے پہ کوئی کینیڈیٹ ہی نہیں آئے گا اور اللہ بغیر مقابلے کے مجھے خلیفہ بنا دے اس کا مطلب جہاں خلافت کا لالچ ہو وہاں اللہ عبادت قبول نہیں کرتا بریق جمعہ دو بریق جمعہ ابھی تو اس بدبخت کی کوئی بیٹی نہیں تھی ورنہ اللہ جانے یہ خلافت کے لالچ میں فوراں خدا نے کہا بحث کر آگے سے کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کیا لیکن مڑی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی سجدے اتنی عبادتیں کی ہیں مجھے محلت دی جائے خدا نے کہا کیا چاہتا ہے اسے کا زندہ رہنا چاہتا ہوں موت نہ آئے خدا نے کہا وقت معین تک محلت اب یہ جو خدا اور عبلیس کے درمیان جو یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ قرآن میں موجود ہے میری بات غلط ہو تو تو دیجئے گا کل میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں تھا مین صاحب کی منقبت نے تکلنو بھائی کی شاعری نہیں تھا مجھے بتا دیا کہ آپ کیا سنتے ہیں تو میں مزاج سے واقف نہیں تھا آج اگر میں مزاج سے واقف ہو چکا ہوں تو آپ نے یہ نہیں مجھے باور ہونے دینا کہ شاید یہ جو میری توقعات ہی یہ غلط تھا اب جو عبلیس اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ایک ایک اگریمنٹ ہوا اس کی پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے ایک شرط وہ رکھ رہا ہے اور ایک شرط اللہ رکھ رہا ہے ایسا یہ کیونکہ اس نے کہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں خدا نے کہا محلت دے رہا ہے اس نے کہا مجھے موت نہیں آئے خدا نے کہا وقت مولین تک اس نے کہا جہاں چاہوں وہاں پہنچوں خدا نے کہا اختیار دے رہا ہے وہ اپنی منوا رہا تھا اور خدا اپنی بتا رہا تھا خدا نے کہا کرے گا کیا ہے اس نے کہا سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا لوگوں کو گمرہ کروں گا خدا نے کہا مخلصین کو گمرہ نہیں کر سکے گا ہاں جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہو جائیں گے یہ معاہدہ نا 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 نتیجہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے یہ عذاب گئے استعمال کرنے لگا یہ معاہدہ اللہ اور عبلیس کے درمیان ہوا پورے معاہدے کی شرطیں قرآن میں موجود ہیں تمام علماء پڑھتے ہیں یہ شرط اللہ نے رکھی یہ عبلیس رکھی آج تک مجھے دنیا میں کوئی معلومی آسانے ملا جس نے کہا ہو اللہ اور عبلیس کے درمیان صلاح ہو گئی تھی حسین تمہیں سلامت رکھے رسول کی بیٹی تمہیں سلامت رکھے ہر کوئی کہتاں معاہدہ ہوا تھا شرطیں رکھی گئی تھی اس کا مطبع اللہ عبلیس کے ساتھ شرطیں رکھے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا حسن معاویے سے شرطیں رکھے اس کی معاہدہ بھی کوئی اللہ کی شرائط پہ اللہ کی شرائط پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا معاہدہ تھا ایک ایگریمنٹ تھا خدا نے کہا ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے یقین کیجئے گا آپ اللہ کی شرطیں پڑھئے گا پھر مولا حسن کی شرطیں پڑھئے گا کیا مطابقت نظر آ رہی ہے اللہ اور اللہ کے نمائندے کے در میں موضوع سرکار حسن نہیں ورنہ ایک ایک شرط پہ بحث ہو سکتی تھی خدا نے کہا کیا کرے گا اس کا زندہ رہنا چاہتا ہے اور آج ہی عقیدہ مسلمانوں میں ہے کہ شیطان زندہ ہے ہے یا نہیں ہے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے کب سے زندہ ہے کہتے ہیں جب سے آدم کے سجدے کا انکار کیا تب سے اللہ نے بھیج دیا اس وقت سے ابھی تک زندہ ہے کہاں پہ ہے کہتے ہیں نظر نہیں آتا ایسے ایسے بدبخت ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا باروہ ہے کہتے ہیں نظر کیوں نہیں آتا یہ عدلِ الہی کے خلاف ہے عدلِ الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا تو زندہ ہو ہدایت کرنے والا نہ ہو بروزِ قیامت انسان کہہ سکتا ہے میرے اللہ ہمارا کیا قصور ہے تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا ہدایت کرنے والا اب کوئی غائب رہ کے اگر گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے اگر گمراہ کرنے والا نظر نہیں آ رہا تو ہدایت کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا آج کسی مرضی کے مولانا سے پوچھو ابلیس کہاں پہ ہے کہتے ہیں ہر جگہ افریقہ کے لوگ جب شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد ہیں این اسی وقت میں امریکہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں شیطان سے پناہ دے سعودیہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو ایک شیطان ہر جگہ پہ کیسے مولانا کہتے تھے اس نے کیونکہ اللہ سے اختیار لیا تھا وہ ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ڈوب کے مرجع اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا جب ہم منبر سے پڑھیں گے علی نے چالیس جگہوں پہ روزہ افتار کروائے ہوا اللہ کہاں ہے امیر المومنین ہر جگہ مدد کے لئے پہنچتے ہیں کس نے کہا ہے تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کسی کا شیطان زندہ ہے کسی کا امام تندہ ہے غائب ہے وہ اور یقین کریں میرزا میرا بعض اوقات دل کرتا ہے کہ جو امیر المومنین کے اختیار نہیں مانتا بندوں سے سامنے بٹھا کے شیطان کے اختیار سنائے یقین کریں سلمان بھائی کہ جو جو امیر المومنین کے اختیار نہیں مانتا اس کے سامنے بیٹھے ہیں ہاں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو زبا کریں گے حضرت ابراہیم نے اس خواب کا تذکرہ اپنی زوجہ سے نہیں کیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چلے گئے اور رستے میں تین جگہوں پہ شیطان نے روکا اور آکے بیوی حادرہ کے دروازے پہ آکے کہا کہ اے حادرہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو زبا کرنے گیا جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا وہ شیطان کو کیسے پتا چل گیا کہتے ہیں وہ نبیوں کے مزاج جانتا ہے اچھا شیطان کے اختیار مان لینے وارثِ قرآن کے اختیار نہیں مانی اب خدا نے کہا نکل جا میرے دربارت سے اس نے کہا کہ میں صرف ایک کام کروں گا میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا میں سراتِ مستقین پہ بیٹھوں گا یقین کرو قرآن ممبر پہ لے آؤ شیطان نے اللہ سے یہ کہا ہی نہیں میں بندے مسلح سے اتاروں گا میں بندوں کو توافِ کعبہ نہیں کرنے دوں گا یہ افطاری کرنے لگیں گے میں دستر خان لپیٹھ دوں گا اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں سراتِ مستقین سے لوگوں کو ہٹاؤں گا نہ اس نے نماز کی دھمکی دی نہ روزے کی دھمکی دی نہ زکاہ چوری کرنے کا کہا نہ تواف سے بندوں کو نکالنے کا کہا اس نے کہا میں سراتِ مستقین سے ہٹاؤں گا میں سراتِ مستقین سے ہٹاؤں گا ہر مسلمان مسلح پہ کھڑا ہو کہا تھا اہدن السراتِ مستقین اے میرے اللہ ہمیں سراتِ مستقین دکھا یا قائم رکھ اس کا مطلب ہے کہ سراتِ مستقین کوئی اتنی بڑی چیز ہے جس کی دعا بھی کم مسکم نماز میں مانگی جاتی ہے بندہ مسلح پہ کھڑا ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے سراتِ مستقین دکھا یا قائم رکھ میرے مالی یہ سراتِ مستقین کون ہے جس کے بارے میں ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے لوگوں کو ہٹاؤں گا اور قیامت تک ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ ہمیں دکھا وہ آنے نہیں دیتا اور مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی وہ پہنچنے نہیں دیتا اور مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی یہ کون سی سراتِ مستقین ہے حوالہ ابھی نوٹ کرنا چاہو ابھی نوٹ کر لینا ملالی متکی کاری اہل سنت کتاب کا نام کانز العمال صفحہ نمبر دو سو اٹھاون مدینہ کی مسجد تھی آفتہ بے رسالت چمک رہا تھا نبی خطبہ دے رہے تھے صحابہ خطبہ سر رہے تھے یا خطبے کے دوران ایک صحابی درمیان سے اٹھا اور نبی کے سامنے آگیا تھا یا رسول اللہ ماہ حاضر سراتِ مستقین مجھے بتائیے یہ سراتِ مستقین کیا ہے نبی نے چہرہ پھیرا اپنی تقریب کو جاری رکھا وہ صحابی ایتھر سے نبی کے چہرے کی طرف آیا آگر لگا یا رسول اللہ رکھیے ماہ حاضر سراتِ مستقین نبی نے اپنا رخ بدلا خطبے کو جاری رکھا وہ صحابی پھر ایپر سے آگیا یا رسول اللہ ماہ حاضر سراتِ مستقین ملالی متکی کتاب تین بار اس نے سوال کیا تین بار نبی نے نظر انداز کیا جب چوتھی تفعہ موپ تھے لگا مسجد کا دروازہ کھلا دروازے سے ابو طالب کا بیدہ علی اندر داخل ہوا علی ابن ابو طالب کا اندر داخل ہونا تھا اب رسول نے چہرہ اس صحابی کے طرف کیا اور کہا اٹھ اپنا سوال اب دہرا اس نے کہا میں نے پوچھا ماہ حاضر سراتِ مستقین یہ سراتِ مستقین کیا ہے ملالی متکی کہتا ہے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھایا اپنی انگوش کو کھولا اور علی کی جانب کر کے تین مرتبہ کا حاضر علی اندر سراتِ مستقین حاضر علی اندر سراتِ مستقین حاضر علی اندر سراتِ مستقین یہ میرا علی سراتِ مستقین ہے جملہ اس بارگاہ کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو سراتِ مستقین سے ہٹاؤں گا اب پتہ چل گیا کہ ابلیس بندوں کو لائلہ سے نہیں روکتا علی اندر 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 بشملا سر یہ لائے 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 سے نہیں ڈھوکتا یہ چھوٹی چھوٹی لائٹے بند نہیں کرتا کہ مین سوچ آف کر دیتا ہے اس کو بتا ہے کہ اگر علی نہیں ہے تو آپ چاہے نماز پڑھے بھی تو یا میرے مولا مجھے کوئی پریشان چہرہ نہ دکھانا ایسے ہی مسکراتے ہوئے چہرے ہیں کوئی پریشان چہرہ نظر آ گیا تو اگلے لمحے اسی پہ وقف ہو جائیں گے اسی پہ گفتگو ہو جائے گی تو چہرے اپنے بیدار رکھنا چہروں پہ مسکراہت رکھنا اس کا مطلب ہے کہ شیطان بندوں کو چھوٹی چھوٹی عبادت سے نہیں روکتا وہ روکتا ہی علی کی ولایت سے ہے وہ علی کی ولایت سے روکتا ہے تکلم بھائی آج بھی کوئی بندہ مسلح بچھا کے بغیر علی کی محبت بغیر علی کی ولایت بغیر علی سے انفت کے نماز پڑھے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے یہ مسکراتا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے یہ مسکراتا رہتا ہے شیطان مسکرا کہ وہ اپنی نماز ختم کرتا ہے ابلیس مسکرا کہتا ہے تُنے وزو کیا میں چھپ رہا تُنے مسا کیا میں خووچ رہا تُو مسلح پی آیا میں تجھے دیکھتا رہا تُو نے مسلح لپیٹ لیا نہ میں نے تجھے روکا نہ میں نے تجھے ٹوکا وہ خدا تجھ بے لانت کریں اگر اللہ تیری عبادت قبول کرتا تو میری بھی کر لیتا کیونکہ تو بھی حجت قانون کا ہے اگر غدا نے تیری قبول کرنی ہو پاس میرے صاحبان گفتگو تمام ہو گئے آپ کی محبتوں کا شکریہ گفتگو تمام ہو گئی زندگی میں کبھی علی پہ سمجھوتا نہ کرنے علی پہ کمپرومائز نہ کرنے شیعت ہے ہی علی کی ولایت کا نام دو چیزیں شیعت کا ستون ہے علی کی ولایت اور زہرہ کا دشمن پہ لانت ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو شیعت سے نکل گا اس نے کہا میں سراتبس آخری جملہ کہوں گا اور گفتگو تمام ہو گئی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی دوبارہ کبھی آئے تو آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی نیسم بھائی کا ایک حکم تھا لیکن اب وہ دورہ رہے گا کیونکہ انہوں نے ایک سفین کہا تھا اور جتنی بہترین سفین یقین کیجئے بغیر مبالغ آ رہا ہی کہ میں ہمیں پر کہہ رہا ہوں جتنی بہترین سفین تکلم بھائی لکھ گئے اور میر بھائی پڑ گئے تو وہ سفین سننے کو بھائی تو میرا جی چاہتا ہے کہا میں پڑھا ہی نہ کروں مولا عسین سلامت رکھے کیا بہترین سفین دکھائی ہے یہوں نے تو لہٰذا اگر معذرت حصول کیجئے گا پھر کبھی آئے تو گفتگوہ وقت زیادہ بیٹھ گیا اس نے کہا میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں لوگوں کو ہٹا ہوں گا خدا نے کہا تو مخلصین کو نہیں ہٹا سکتا یقین کیجئے اللہ اور ابلیس کے درمیان بنیادی جھگڑے کی وجہ حجت کا احترام اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا اس نے اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دیا تھا خدا نے کہا بس میرا آسول ہے اپنے منکر ماف کر سکتا ہوں حجت کے منکر ماف کر تفصیلات کا وقت تمام ہو گیا یقین کیجئے خدا نے اس اصول کی پاس تاریخ کی اس نے اپنے سنت کو تبدیل نہیں ہونے دیا نو کا بیٹا جب تک نو کے گھر رہ کے اللہ کا انکار کرتا رہا خدا نے کچھ نہیں کہا پسرے نو نو کا بیٹا نو کے گھر میں رہ کے اللہ کو نہیں مانی خدا نے کوئی عذاب نہیں بھیجا لیکن جب اس نے نبی کو چھوڑا اور حجت کے اختیار کا انکار کیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ نہیں اس صفینے سے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بلندی بچا لے گی خدا نے فوراً اس عذاب بھیجا ہلاک کر دیا میرے مالک یہ نو کا بیٹا ہلاک کیوں ہو گیا فرمائے جب تک میرا انکار کرتا رہا میں خموش رہاں لیکن میرا حصول ہے میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں حجت کے منکر معاف نہیں کر سکتا نو کا بیٹا قرآن نے پورا واقعہ لکھا قرآن ہدایتوں کے لئے آیا قرآن میں لکھا ہے نو کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا اور نو سفینے پہ آوازیں دے رہے تھے آجا اے میرا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا اور وہ کہہ رہا تھا بچا لے گا مجھے یہ پہاڑ تیرے سفینے سے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں نبی آوازیں دیتا رہا بیٹا نہیں آیا نبی نبی بن کے بلاتا رہا بیٹا نہیں آیا پاؤں تک پانی پہنچا حجت حجت بن کے بلاتی رہی بیٹا واپس نہیں آیا پندلیوں تک پانی آیا نبوت نے آواز دی واپس نہیں آیا کمر تک پانی آیا نبی نے نبی بن کے بلائیا بیٹا واپس نہیں آیا گردن تک پانی آیا نبی نے بھولایا بیٹا واپس نہیں آیا جب حلق پانی میں ڈوبنے لگا ڈوبتا ہوا بیٹا دے کے نو کی آواز آئی میرے مالک اگر میں سی فارش کروں بچ سکتا ہے فرمایا کشتی چلا میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے جملہ ہے خطرناک لیکن کرنا وہ سن پڑے گا یا تو بھولانا نہیں بھول جملہ سن لینا خدا کہنا میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے نو کے اختیار کا انکار کیا اللہ نے شجرے سے نکال دیا آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے سید ہونے کا فائدہ ہو جائے گا اگر اسے سید ہونے کا فائدہ ہونا ہوتا تو نو کے بیٹے کو بھی نو کے بیٹا ہونے کا فائدہ ہو جاتا اس نے انکار کر دیا لیکن جو کشتی میں بیٹھے تھے آج کائنات میں کیونکہ آدم سانی ہیں حضرت نو جو بھی کائنات میں آج مخلوق زندہ ہے یہ ساری مخلوقات وہ ہی ہیں جو نو کے سفینے پر سوار نہیں تھے حتیٰ کہ حرام جانوروں میں سے بھی وہ مخلوقات کے جوڑے ہیں جو نو کے سفینے پر آئے ہیں خنزیر اور خنزیر نہیں یہ نو کی کشتی کے سوار ہیں اگر یہ نو کی کشتی میں نہ بیٹھتے تو آج ان کی نسل کیا سے چل رہی ہوتی جب نو نے بلایا تھا تو آگئے تھے عجب نہیں کہ پوچھ لیا ہو کہ ہم جائیں گے تو کیا نبی بلا لے گا بٹھا لے گا ہمیں کشتی میں انہوں نے کہا جانا تو چاہیے نہ جائیں گے تو کل کو لوگ کہیں گے خنزیر تھے نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں جانا تو چاہیے بیٹا ڈوب گیا اور یہ بچ گیا بیٹا ڈوب گیا کس کا انکار میری قوم کے بچوں حجت کا انکار فراؤن موسیٰ کہ دور میں اللہ کا انکار کرتا رہا اتنا انکار کرتا رہا کہ انا ربکم العالی کا دعویٰ کر بیٹھا میں ہی رب ہوں خدا رزق بھی دیتا رہا سانسے بھی دیتا رہا سب کچھ دیتا رہا ایک دن جنابے موسیٰ نے پوچھ لیا تھا میرے مالک تیرے مقابلے پہ آگیا غر کیوں نہیں کرتا فرمایا وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہم اپنا رب ہونا بھول جاؤ اسے خبر نہیں ہے کہ وہ میرا بندہ ہے مجھے تو خبر ہے میں اس کا رب ہوں میرے مالک وہ تیرے مقابلے پہ آگیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں تو خدا نے کہا دعویٰ ہی کر رہا ہے ہے تو نہیں دعویٰ کر رہا ہے نا ہے تو نہیں بیٹھا رہنے دو بریق جملہ دینے لگا بیٹھا رہنے دو دعویٰ کر رہا ہے نا بیٹھا رہنے دو ایک وقت آئے گا جب اس کو پتا چل جائے گا کہ رب کہلوانا آسان تھا بننا بڑا مشکل وہی ہوا ایک دل قوم آئی اور اس نے آکے کہا ہم تجھے سجدے کرتے ہیں تو رب ہے کہت پڑ گیا ہے بارش نہیں آ رہی تو ہمارا رب ہے بارش کیوں نہیں پھیج رہا کہنا کہا تین دن کے اندر ہو جائے گی قوم باہر آئی حضرت موسیٰ دروازے پہ کھڑے دے گئے کیا کہا تمہارے رب نے کہتے تین دن کی محلت مانگیا موسیٰ مسکراء کہتے ہیں اور رب محلتوں کا محتاج نہیں ہوتا یہ کیسا رب ہے جو ٹائم مانگ رہا ہے اس نے کرنی ہوتی اسی وقت کر دیتا انہیں کہا موسیٰ تین دن مانگیا تین دن دیکھنے دی پہلا دن بارش نہیں دوسرا دن بارش نہیں تیسرا دن ہوا فراؤن اپنے کمرے میں آیا دروازہ بند کیا سر سے تاج اتارا خاک پہ سر رکھے کہتا انہیں نہیں پتا کہ تُو رب ہے مجھے تو پتائے تُو رب ہے آج اگر تُو نہ بچائے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا تبرہ کے کائل سارے انزام صرف ہم پہ آج سارے مسلمان پڑھے لکھے مسلمان سعودی عرب کے مسلمان مفتی بھی کہتے ہیں فراؤن لانتی کیوں لانتی کس بات میں لانتی کہتے ہیں جی وہ اللہ تھانی بن بیٹھا اس کا مصد ہے ہو نہ بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہو نہ بن بیٹھے